اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک دفعہ پھر سائیکولوجی کے بارے میں اور ایسی چار چیزوں کے بارے میں بات میں کروں گا کہ جو بلکل میری سوچ سے مختلف ہو گئی میں نے بلکل ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ میں سائیکولوجی میں یہ ساری چیزیں پڑھوں گا یہ ساری چیزیں میں کروں گا یہ سائیکولوجی میں ہم ان چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں سٹیڈی کرتے ہیں اور ان پر کام کرتے ہیں تو وہ چار چیزیں کیا ہیں ان کے بعد میں بات کرتے ہیں پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ویڈیو کا خیال مجھے کیوں آیا ویڈیو کا خیال اس لیے آیا کہ جیسے کہ بہت زیادہ سٹورنٹس سائکولوجی میں انٹرسٹڈ بھی ہیں سٹورنٹس سائکولوجی کی ڈگری جو ہے وہ اب کرنا چاہ رہے ہیں پہلے اتنا ٹرینڈ نہیں تھا لیکن ابھی بہت زیادہ لوگوں میں میں دیکھتا ہوں through my videos اور comments میں کہ لوگوں کے اندر جو ہے انٹرسٹ کافی زیادہ develop ہو گیا تو اس لیے میں نے سوچا کہ یہ چار چیزیں میں آپ لوگوں کو بتاؤں تاکہ آپ لوگ پھر سوچ سکیں کہ اچھا اگر یہ سب چیزیں میں سائکولوجی میں پڑھوں گا یہاں پڑھوں گی تو کیا میں پھر بھی سائکولوجی ان سب چیزوں کو جاننے کے بعد بھی میرے لیے بہتر ہے تو اس لیے یہ چار چیزیں میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں سب سے پہلے چیز وہ یہ ہے کہ سائکولوجی is a research degree yes it's a research degree آپ اگر سائکولوجی کے ایکسٹورن ہوں گے سب سے پہلے آپ بیچلرز ہی اپنا کریں گے اور بیچلرز میں آپ کا سب سے مین کام ہوگا research کو سمجھنا research کیسے کرنی ہے اور جب آپ اس کو سمجھ جائیں گے پھر آپ research ہی کریں گے ابھی یہ وہ چیز تھی جو سب سے زیادہ میرے expectations کے خلاف ہو گئی میں یہ نہیں سمجھ رہا تھا کہ سائکولوجی میں میں جو ہے وہ research کروں گا میرے نزدیک جو سائکولوجی کا image تھا وہ more like philosophy کی degree کی طرح تھا کہ ہم different philosophical باتیں کریں گے اور different motivational speakers کو جیسے دیکھتا تھا سنتا تھا پڑھتا تھا جیسے کہ وہ ساری باتیں self help کے بارے میں اور self improvement کے بارے میں اور life کے بارے میں life circumstances کے بارے میں کر رہے ہوتے تھے تو مجھے ہی لگتا تھا کہ شاید ہم start سے ہی یہ سب چیزیں discuss کرنا اور study کرنا شروع کریں گے لیکن ایسا نہیں ہوتا پہلے آپ basic understanding کریں گے research کریں گے research کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی آپ نے بات کرنا ہے آپ نے اسے proof کرنا ہے scientifically proof کرنا ہے hypotheses وغیرہ اور یہ ساتھ چیزیں different آپ کریں گے اور main آپ کا جو مقصد ہوگا as a psychologist وہ research کرنا ہوگا ابھی I'm not sure کہ آپ میں سے کچھ لوگوں کو یہ بات عجیب سی لگے گی لیکن میرے لئے یہ بہت زیادہ عجیب تھی کیونکہ میں expect نہیں یہ کر رہا تھا تو anyways this is the point number one کہ psychology is a pure research degree اور دوسرا point یہ ہے کہ psychology is mostly about statistics جیسے ہم بہت commonly stat کہتے ہیں تو psychology میں آپ stat کے بارے میں بہت in depth پڑیں گے اور وہ ہر چیز آپ stat کی پڑیں گے کہ جو شاید ایک stat میں bachelors کرنے والا بندہ بھی اتنا کچھ نہیں پڑے گا تو یہ وہ چیز تھی جس نے again مجھے بہت زیادہ شوق کیا کہ stat ہم کیوں پڑیں گے یعنی وہ mathematics اور وہ سب فارمولاز اور وہ سب کچھ psychology اور اس کا کیا تعلق ہے لیکن yes اگر آپ applied psychology میں آئیں گے اور admission لیں گے اس میں تو آپ کو یہ سب چیزیں پڑھنی پڑیں گے mathematics کی numbers کے ساتھ آپ کو کھیلنا پڑے گا numbers کو understand کرنا پڑے گا اور جب آپ ذاری بات ہے research کریں گے research کے بعد second step stat کا ہی ہوتا ہے کہ آپ نے کس طرح سے جو آپ کا ایک آپ نے جو data لیا ہے through your research اس کو numerically کس طرح سے آپ نے represent کرنا ہے in graphs and in other different forms yes یہ بہت زیادہ tough time آپ کو ملے گا psychology کے اندر اور بہت زیادہ آپ کو سرخپائی کرنی پڑے گی اس چیز کو لے کے اور بہت زیادہ آپ کو مشکل بھی ہوگی yes میں آپ کو پہلے سے ہی warrant کر دوں اور because stat جو ہے وہ ایک major subject ہوگا psychology کا اور بہت زیادہ آپ کو time دینا پڑے گا statistics کو پڑھنے میں understand کرنے میں تو that is the point number 2 ابھی point number 3 is very interesting اور ان سب چیزوں سے ہٹ کے ہے یعنی وہ study سے related ہی ہے وہ point یہ ہے کہ psychology has so many girls yes I'm sorry یہ تھوڑا سا فنی ہے but this is a fact that psychology میں بہت زیادہ بہت زیادہ لڑکیاں ہیں اس کی وجہ کیا ہے میں نے اس کی وجہ تلاش کرنے کی بہت زیادہ کوشش کی لیکن مجھے سمجھ نہیں آئے کہ کیوں mostly جو girls ہیں وہ ہی interested ہوتی ہیں psychology کے اندر اور بہت زیادہ بہت کم آپ کو لڑکے نظر آتے ہیں اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ throughout the world یہ چیز ہے کہ جس بھی ملک میں آپ psychology کے students آپ دیکھ لیں وہاں پہ زیادہ آپ کو لڑکیاں ہی ملیں گی اور اور اس کی اگر ریشو دیکھی جائے تو جو ریشو میں نے اپنی انڈسٹینڈنگ کے بیس پہ بنائی وہ یہ کہ 10 by 1 ریشو ہر ایک یونیورسٹی میں آپ کو ملے گی یعنی اگر 10 لڑکیاں ایک کلاس میں ہیں تو ایک لڑکا ہوگا اگر 44 کی آپ کی کلاس ہے تو 4 لڑکے ہوں گے اور 40 لڑکیاں ہوں گی so that's an insane amount of difference but یہ difference آپ کو ہر جگہ ہی ملے گا ابھی ایک بہت زیادہ interesting چیز یہ بھی ہے کہ اگر آپ psychology کی history کو دیکھیں اور جو founding fathers تھے psychology کے اگر آپ ان کو دیکھیں تو ان میں شاید آپ کو ایک بھی لڑکی نظر نہیں آئے گی mostly بلکہ all of them are male ٹھیک ہے male psychologist ہیں اور جن بھی psychologist کا آئیں گے لیکن ابھی کیسے trend ہو گیا اور کس طرح سے لڑکیاں جو ہیں وہ اتنی زیادہ psychology میں آگئے اس چیز کی سمجھ شاید مجھے تو نہیں ہے شاید آج ہے تو anyways یہ ہمارا point number 3 تھا point 4 کی اگر ہم بات کریں تو یہ ہے کہ you will not become a psychologist after completing bachelors or bs degree مجھے لگتا تھا کہ میں bs کر لوں گا تو میں اپنے آپ کو ایک psychologist کہلوا سکھوں گا پاکسان میں تو آپ کہہ سکتے ہیں لیکن اگر آپ international standards کی بات کریں تو at least آپ کے پاس m fill کی ڈگری ہونی چاہیے and 2 to 3 years کا experience ہو لیکن پاکسان میں اتنا کوئی ایک set rule نہیں ہے کہ یہ چیز ہے رکوائرمنٹ ہے بر اگر international standards کے ساتھ چلیں گے تو m fill and 2 to 3 years of experience تو یہ چیزیں تھی ام not sure کہ آپ میں سے کتنے لوگوں کو اس سے فائدہ ہوا ہوگا اور کتنے لوگوں کے لیے آپ لوگ کی ساتھ کی ویڈیو مجھے سجیسٹ کریں گے کہ میں بناؤں اور thank you very much for listening ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے see you اللہ حافظ